ذکر کیا ہم وہ کلپس بھی دکھائیں گے آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی تو سٹارٹ کرتے ہیں کل کے ان کے انٹرویو سے آپ نے بھی دیکھی ہوں گے اس کے کلپس وغیرہ تو یہ اگر ان کو جولائی دوہزار اکیس میں ہی پتا تھا تو پھر امریکہ کیا اس وقت بھی حاجش کر رہا تھا خان صاحب جب دجی چاہے جو دل میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی سچ بول دیتے ہیں عام طور پر جھوٹ بولتے ہیں اور یہ فیکچول بات ہے اسی لئے یوٹرنز لینی پڑتی ہیں اب عرض یہ ہے کہ جی خان صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ جولائی میں ان کو پتا چل گیا تھا کہ کوئی سازش ہونے جا رہی ہے اور اس لیے وہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض امید ان کے آئیز این ایلز رہیں اور اگر کوئی مشکل وقت آئے تو اسے انہیں مشکل وقت سے نکالیں مطلب یہ ہے کہ وہی حصف معمول جنرل صاحب نے ان کو الیکشن جتایا تھا جنرل صاحب نے ان کو پروپ آپ کر کے ستون کے طور پر کھڑا کیا ہوا تھا سارے تحادیوں کو وہ لے کے آئے اور سارے تحادیوں کو کٹھا کر کے رکھا ہوا تھا تو خان صاحب نے تو خود کوئی محنت نہیں کی تھی دوستوں کو ساتھ لانے کی یا ان کے ساتھ بات کرنے کی وہ تو بہت مغرور تھے اور جنرل فیض کا انہوں نے یہ رول ادا کیا ہوا تھا اور ایٹھنک ان ریٹرن یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ آپ کو عامی شیف بنائیں گے اور ظاہر ہے یہ تو اب کھلی بات ہے وہ مانے یا نہ مانے مگر انہوں نے آدھی بات تو بتائی دی کہ وہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض رہیں اور پھر جو انہوں نے اگلی بات کہی کہ جی میں چاہتا تھا کہ وہ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ سازش جو ہے یہ دسمبر تک کامیاب ہونے کی جائے گی اس لئے وہ چاہتے تھے کہ وہ دسمبر تک کم اس کم دسمبر جنوری تک وہ رہیں تو یہ انہوں نے آج آباد تسلیم کی ہے اچھا بات یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ آئی بی جو ہے انٹیلیجنس بیورو جو کہ ایکشلی حکومت کی آئیز این ایز ہوتی ہے قانونی طور پر آئیس آئی جو ہے وہ حکومت کی آئیز این ایز نہیں ہوتی وہ ریاست کی آئیز این ایز ہوتی ہے ریاست اور حکومت میں بڑا فرق ہوتا ہے اور عام طور پر آئین کے مطابق آئیس آئی کو سیاسی کام میں انٹرنل پولیٹکس کے اندر حصہ نہیں لینا چاہیے اور یہاں ہے عمران خان صاحب کھلے عام ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے پہلے حصہ لیا اور یہ بھی کہ وہ حصہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے تھے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے حق میں وہ حصہ لے اور خصوصاً ان کی جماعت کے حق میں اور ان کے حق میں اور ان کو کھڑا رکھے اور اتحادیوں کو کٹھا کر کے رکھے اور آپوزیشن کی جو ساری سازش کو ناکام بنا دے تو مطلب یہ ہے کہ پانچ مہینے پہلے پانچ جولائی میں اگر یہ ہے تو اگست سپتمبر اکتوبر نویمبر ڈیسیمبر پانچ مہینے وہ اور تین مہینے مارچ کے تو ان کو آپوزیشن کو پھر آٹھ مہینے لگے ہیں اس سازش کو کمپلیٹ کرنے میں اور وہ بھی جبکہ نویمبر میں جی جی آئیس آئی عمران خان ساتھ کے نہیں تھے ان کے بغیر بھی آپوزیشن کو آٹھ مہینے لگے ہیں تو اب بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اگر آپوزیشن کو آٹھ مہینے لگے ہیں تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ ان کی مدد کر رہی تھی کہ نہیں اگر اسٹیبلشمنٹ مدد کر رہی تھی تو آٹھ مہینے کیوں لگے ایک مہینہ لگنا چاہیے تھا یا پندرہ دن لگنے چاہیے تھے ایکچولی تو دو دن میں یہ کام ختم ہو سکتا تھا وہ کیا تھا کام وہ یہ تھا کہ کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آپوزیشن کے ساتھ ہوتی اور اس سازش کا حصہ ہوتی تو ایک صرف آنکھ مارنی تھی انہوں نے انکیوم کو اور ایک چودری صاحب کو آنکھ مارنی تھی اور وہ ہٹ جاتے گورنمنٹ سے تو عمران خان صاحب ووٹ آف کانفرننس نہیں لے سکتے تھے یہ سارا پانچ چہ آٹھ مہینے آپوزیشن کو بھاگ دوڑ کرنی پڑی اور وان نائنٹی فائی وان نائنٹی سکس ووٹس کٹھے کرنے پڑے جہاں کہ ان کو وان سیمٹی ٹو کی ضرورت تھی تو خان صاحب اگر وان سیمٹی ٹو پورے نہیں کر سکتے تھے تو گورنمنٹ دی تھی تو کر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو گرانا تھا تو پھر نویمبر میں جب تک تو جنرل فیض تھے وہاں تو اس کے بعد اکتوبر میں چھٹی ہو سکتی تھی عمران خان صاحب کی مگر صورتحال ایسی نہیں ہوئی جس کے مطلب یہ ہے کہ آپوزیشن کو بہت میند کرنی پڑتی پڑی لوگوں کو کٹھا کرنے میں اور وہ بھی اگر آپ سمجھیں کہ نویمبر سے لے کے مارچ تک پانچ مہینے لگیں اور وہ بھی آخری وقت تک ڈامک ڈول تھا اور یہاں تک کہ آخری وقت میں چودری حضرات جو تھے وہ ادھر ہو کے اور پھر لپٹ لپٹ کے وہ خان صاحب کی گود میں چلے گئے جو کہ شاید آپ پشتا رہے ہوں گے تو اب بات یہ ہے کہ یہ بالکل بات بیٹھتی نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب آپ ضرور چاہتے تھے کہ ڈی جی آئیس آئی جنرل فیض امید جو ہیں وہ رہے ان کے ساتھ اور ان کی مدد کریں جیسے انہوں نے پہلے مدد کی تھی اچھا اب اس میں ایک بات اور بھی کہنے کی ہے پھر پھر آگے بات بڑھاتے ہیں آپ کو یاد ہو کہ جنرل فیض امید ڈی جی سی تھے جنرل آسیم منیر صاحب کو ڈی جی آئیس آئی بنایا گیا تو اس وقت انٹرنل کے تھے جنرل فیض نمبر ٹو تھے آئیس آئی میں جب جنرل آسیم منیر کو ڈی جی آئیس آئی بنایا گیا اور وہ آٹھ مہینے کے بعد ان کی خان صاحب نے چھٹی کرا دی اور وہ بھی آج بڑے واضح طور پر کلیر ہو گیا کہ وہ کیوں خان صاحب نے ان کو فارق کیوں کیا کیونکہ جنرل آسیم منیر میری اقلاع کے مطابق اور اگر یہ غلط ہے تو سمبڈی شوڈ ایکسکلین ٹو می کہاں غلط ہے جنرل آسیم منیر نے جا کے خان صاحب کو ایک دفعہ یہ کہا کہ خان صاحب وہ پجاب کے اندر بڑے بڑے حالات ہیں اور وہاں جو لنکس ہمیں پتا چل رہے ہیں وہ بڑے کلوس ہے تو یو اور فیملی میں اب اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا بڑی کھل کے وہاں بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ یہ فائل ہے یہ یہ وہاں ہو رہا ہے یہ گوگی یہ کر رہی ہے اور آپ کی اہلیہ جو ہیں ان کا یہ تعلق ہے اور یہ ہے اور مزدار یہ کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے اور میری اقلاع کے مطابق خان صاحب نے بات سن کے اور کہا اوکے let me think about it اور انہوں نے کہا یہ تبدیل کرنی پڑے گی پنجاب کی صورتحال ہے اور مزدار کو بھی change کرنا پڑے گا آپ کو اگر آپ نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے اس کی negative fallout سے تو خان صاحب نے اس وقت کچھ نہیں کہا بات mind what کیا اور اس کے بعد انہوں نے عامی چیف سے کہا کہ یہ بندہ اس کو change کریں اور اس کے بعد انہوں نے جا کے ان کو حقیقت ایک دکھائی ایک آئینہ دکھایا کہ یہ ہو رہا ہے یہ آپ کے خلاف جا رہی ہے پھر ہمارے خلاف بھی جا رہی ہے بکس ہم آپ کے ساتھ ہیں تو ان کو سائیڈ لائن کر دیا اور پھر جنرل فیز کو ڈی جی آئی سائی بنایا اب عرض یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ دو باتیں بتائی گئی تھی کہ آئی سائی کے بارے میں کہ آئی سائی جو ہے وہ بیسکلی انٹیلیجنس ایجنسی انٹر سرویسی انٹیلیجنس ہے اور ایکسٹرنل انٹیلیجنس ہے سیویل انٹیلیجنس ایجنسی نہیں ہے مگر ایک رول انہوں نے اختیار کری لیا ہے مگر وہ انسٹیٹیوشنل رول ہے وہ کسی شخص کا رول نہیں ہے مگر خان صاحب نے ایک شخص اور انسٹیٹیوشن کو ملا کے اور اس کی ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہانا کہ ان کے پاس نہ ووٹس تھے نہ پوپلیریٹی تھی نہ الیکشن میں وہ جیتے تھے مگر اب ان کو عادت پڑ گئی تھی کہ ایک صاحب کے اوپر سہارا لینے کی تو پہلی بات دوسری بات یہ کہ یہ جو پھر پانچ مہینے کے بعد ان کو یاد آیا کہ کہ امریکہ کی اب کنسپیریسی فیریل لگانی پڑے گی بکردلاگ ایسے رہا ہے کہ ووٹ ام نو کانفیڈنس کامیاب ہونے جا رہا ہے اور جب وہ آٹھ کو آناؤنس ہو گیا تو پھر انہوں نے ہاتھ پہر مانے شروع کی ہے ان کو سمجھ آگئی بات کی کہ اب یہ میں جا رہا ہوں میری چھٹی ہو رہی ہے اب ایک نیا بیانیاں ڈھوڑنا پڑے گا یہ کرپشن کا بیانیاں اور یہ بیانیاں چل نہیں رہا ہے میرے اپنے ساتھی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اپوزیشن نے مل جھل کے اسٹیچ آپ کری لیا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کہتے تھے اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ اگر کامیاب ہو گیا میں ایک سیکنڈ نہیں رہوں گا تو خیر اس وقت ان کا یہ فیصلہ تھا کہ ان کو تو کامیاب تو یہ ہونے جا رہا ہے مگر میں نے ایک سیکنڈ نہیں میں نے تو جانا ہی نہیں ہے یہاں سے جو مرضی کر لے آئین کی درجیں اڑھا دیں جب تک مجھے اٹھا کے نہیں پھینکیں کہ میں نے نہیں جانا چھ